السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے اللہ کے خاص بندے حضرت زنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ایک بار میں کوہ لکام کی ایک پہاڑی پر گھوم رہا تھا دیکھا کہ ایک شخص نماز بڑھ رہے ہیں اور ان کے گرت درندہ بیٹے ہیں جب میں ان کی طرف کو بڑھا تو درندے باگ گئے ان کے پاس سے اور انہوں نے بھی نماز میں تحفیف کی اور فرمایا اے ابو الفیس اگر تو صاف دل ہوتا تو تجھے بھی یہ وحوش تلاش کرتے اور پہاڑ بھی تیری طرف میلان کرتا میں نے کہا دل صاف ہونے کی کیا معنی ہے کہا تو اللہ ہی کے واسطے خالص ہو جا اور اللہ تیرا مقصد کرنے والا ہوتا میں نے کہا اس مرتبہ پر بندہ کیوں کر پہنچ سکتا ہے کہا اس درجے کو تو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ مخلوق کی محبت تیرے دل سے نہ نکل جائے جیسا کہ شرک کے قلب سے نکل گیا ہے اسی طرح محبت بھی نکل جائے میں نے کہا یہ بات تو مجھ پر سخت ہے فرمایا عارفوں پر بہت ہی آسان ہے حضرت زنون رضی اللہ تعالیٰ نحو سے مروی فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک لڑکی کی تعریف کی گئی میں نے پتہ دریافت کیا تو بتایا گیا وہ ایک اجڑے ہوئے گرجہ میں رہتی ہے میں اس گرجہ میں گیا تو وہاں ایک دبلی پتلی لڑکی نظر آئی کہ راتوں نے اسے اپنے سینے کے نیچے دبا لیا ہے اور بیداری کی چوری سے زبا کر دیا ہے میں نے اسے سلام کیا اس نے جواب دیا میں نے کہا اے لڑکی نصارہ کی مکان میں اس نے کہا سر اٹھا کے تو دیکھ کیا تو دونوں جہان میں سوائے خدا کے کوئی نظر آتا ہے میں نے کہا اے لڑکی تجھے تنہائی سے وحشت تو نہیں ہوتی کہا میرے پاس ہے ہڑ جا قسم ہے اس کی جس نے میرے دل کو اسرار حکمت سے بھر دیا ہے اور سینے کو اپنے دیدار کے شوق سے پر کر دیا ہے میرے دل میں گئر کی جگہ ہی نہیں ہے میں نے کہا تم بڑے اکلمن نظر آتی ہو مجھے بھی تنگی سے نکال کر راستے پر لگا دو کہا اے جوان تقوا کو اپنا توشہ بنا اور پرہزگاری کو اپنا راستہ اور ورا کو سواری اور خائفین کے راستے پر چل یہاں تک کہ تو ایک ایسے دروازے پر پہنچے گا جس کے اوپر پہرا نہیں ہے اس وقت دربانوں کو حکم ہوگا کہ تیری محالفت نہ کرے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے شیئر کرے چینل کو سبکرائب کرے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں